اسلام علیکم ویوریورس کل میں آپ کو خوشحام دیکھ اس سے پہلے تین ویڈیو میں نانون بیگ کے حوالے سے اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن کچھ بھائی ابھی بھی کومنٹ کر کے اور ویسے بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کمپلیٹ ہمیں ڈیٹیل بتائیں یہ سیٹ اپ کتنے کا لگتا ہے کتنی جگہ چاہیے مین پاور کتنی چاہیے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہمیں بتا دیں کیونکہ آپ جانتے ہی ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آل موسٹ پورے پاکستان میں ہی تقریباً پربندی لگ چکی ہے شاپنگ بیگ کے اوپر اس کی جگہ نانون بیگ استعمال ہو رہا ہے تو اس کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کافی لوگ اس کا سیٹ اپ لگانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں آج آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا اور مشینیں وغیرہ میں اس میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا وہ اس وجہ ہے کہ اس کا جو ہے لنک نیچے ڈسٹریکشن میں موجود ہے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں ساری مشینیں میں نے دکھائی ہے وہ ورک کیسے کرتی ہیں ایک ایک چیز میں نے اس میں دکھائی ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں میں آپ کو صرف ڈیٹیل بتاؤں گا اور جس میں سیٹ اپ لگانا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج کی بات آج کی بات یہ ہے کہ کامیاب لوگوں کو ڈھونڈیں کامیاب لوگوں میں بیٹھیں کامیاب لوگ آپ کو مل جائیں گے کامیاب لوگوں سے میرا مطلب ہے اللہ پر توقع کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرنے والے اپنا سرکل اچھا کریں انشاءاللہ کئی نہ کئی ایسے لوگ آپ کو ضرور ملیں گے گورنمنٹ کے عداد و شمار کے مطابق شاپنگ بیک کی جو مارکیٹ تھی پچپن ارب روپے کی مارکیٹ تھی یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اگر شاپنگ بیک کے اوپر پبندی برقرار رہتی ہے اس کی مشینیں لگانا چاہتے ہیں تو اس کی مانگ میں دن با دن اب اضافہ ہی ہوگا اور اس کی مانگ بڑے گی تھوڑے پیسو کا تو کام نہیں ہے یہ زیادہ پیسو کا کام ہے اور زیادہ انویسٹمنٹ ہو تو پرافٹ بھی زیادہ ہی ہوتا ہے تو اس کے فیبرک کی بات پہلے کر لیتے ہیں اس کا فیبرک جو ہے اس کو نان مون کہتے ہیں یہ ایک ہی میری نظر میں کمپنی مناہری ہے پاکستان میں اس کا نام ہے مونڈیا ایم او این ڈی آئی اے یا ایم او این ڈی آئی وائے اے کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے اتنے سپیلنگ نہیں اس کے صحیح طرح پتا برحال مونڈیا نام ہے کراچی کے اندر یہ موجود ہے اس وقت نان مون فیبرک جو ہے یہ کمپنی مناہ رہی ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو کسی بھی سائز کا آپ انہیں آرڈر دے کے کسی بھی کلر کا آپ ان سے بنوا سکتے ہیں دوسرے نمبر میں مشینوں کی بات مشینیں بھائی ٹوٹل آ رہی ہیں چینہ سے انسٹالیشن کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں آج کل تیار چیز آتی ہے صرف آپ نے پلگنگ کرنی ہوتی ہے اور مشینیں جو ہم نے اپنی جگہ پہ انسٹال کر کے تو وہ ورکنگ شروع کر دیتی ہیں انسٹالیشن کا بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے پیچھے سے ریڈی آتی ہیں مشین کی قیمت چھوٹی مشین انسٹال ہوگی آپ کی پچیس لاکھ روپے میں اور بڑی مشین آج کا لیٹس مادل جو ہے اس کا چائنہ کے اندر ابھی پرائیس جو چل رہی ہے پندرہ ہزار پانسو ڈالر پلس اس کے اوپر آپ کو کسٹم پڑے گا اور کراچی پورٹ سے رینٹ پڑے گا جس ایریا میں آپ نے لے کے جانی ہے اور اس کے اندر رولہ کٹنے والی مشین بھی شامل ہے جو بڑا سیٹ اپ ہے پندرہ ہزار پانسو ڈالر والا جواب کو بتا رہا ہوں اس کے اندر رولہ کٹنے والی مشین شامل ہے اس کے ساتھ رولہ کٹنے والی مشین نہیں ہے اور رولے کٹوانے کے لیے پھر آپ کو اسی فیکٹری سے رابطہ کرنا پڑے گا جس فیکٹری سے آپ فیبرک خرید رہے ہیں آپ ان کو آرڈر کریں گے اس سائز کے ہمیں رولے بنا دیں وہ آپ کو بنا کے دیں گے رولہ کٹنے والی مشین کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈیفرنٹ سائز کا کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو مشین آپ کے پاس موجود ہوگی آپ اپنی مرضی کے سائز کا رولہ کٹ کے اس کے بیگ تیار کر سکتے ہیں امرجنسی کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ رولے کب آئیں گے اور کب ہم بنائیں گے تو یہ جو ہے اس کا ایک یہ بینیفٹ ہے بڑی مشین کا اور جگہ کی بات کریں تو جگہ بڑی مشین کے لیے آپ کو آٹھ سے دس مر لے اور چھوٹی مشین کے لیے چار سے پانچ مر لے آپ کو مست چاہیے اب اپریٹنگ سسٹم کے میں آپ کو بتا دوں اپریٹ تو اس کو ایک مندہ بھی کر لیتا ہے لیکن مین پاور آپ کو زیادہ چاہیے ہوگی کیونکہ پیکنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور مشین بھی اپریٹ کرنی ہوتی ہے اور رولے اس کے بڑے ہوتے ہیں وہ پکڑ کے مشین کے اوپر چڑھانے بھی ہوتے ہیں مختلف کام ہوتے ہیں چار سے پانچ لوگ آپ کو مست چاہیے ہوں گے ایک مشین کو اپریٹ کرنے کے لیے یہ مشین لوکل بھی تیار ہو جاتی ہے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لوکل مشین دکھائی ہے پر کہتے ہیں یہ جو لوکل مشین ہے اس کے اندر فالٹ آتا رہتا ہے صحیح طریقے سے یہ کام نہیں کرتی جس سے پریشانی کا سامنا رہتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا ایسا بندہ ہے جاننے والا کھرا دیا کوئی انجینئر کہ وہ پروشیکٹ کام کرتا ہو اس کے کام میں کوئی فالٹ نہیں آئے گا تو آپ اس سے تیار کروا سکتے ہیں بجائے کہ کسی عام بندے سے تیار کروائیں اور آپ کے پیسے کا ضیا ہو تو اگر لوکل بنانا چاہتے ہیں تو بندے کا انتخاب کاریگر کا انتخاب جو ہے وہ صحیح کیجئے گا اور جو چیز چینہ میں بن سکتی ہے پاکستان میں بھی بن سکتی ہے اگر ہم لوگ نہیں بناتے تو یہ ہماری کمزوری ہیں اگر کوئی بھائی چاہتے ہیں ہمیں پاکستان کے اندر ہی کوئی کمپنی یہ انسٹال کر دے تو نیچے کومنٹ میں اپنا رابطہ نمبر چھوڑ دیجئے گا انشاءاللہ آپ کا رابطہ ان سے ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ